بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کیک کیچن میں اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کچھ اچھا مزدار سا چھٹ پٹھا سا کھانا چاہتے ہیں تو میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا کیما میکرونی کی یہ ریسپی بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جھٹ پٹھ سے بن جاتی ہے ٹائم کم ہے آپ کے پاس اور آپ کچھ مزدار کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تو چلتے ہیں کیچن میں اور آج کی مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں دو لیٹر پانی لیا ہے میں نے ایک کڑھائی میں جس میں دو چمچ آئل کے اور ایک چمچ نمک کا شامل کیا ہے یہاں میکرونی ہے میرے پاس تقریباً دو کپ کے برابر یہ اس میں شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے ہلا لیں دس سے بارہ منٹ تک اس کو ہم نے کک کرنا ہے زیادہ اس کو ہم نے کک نہیں کرنا ورنہ یہ چپ چپی ہو جائے گی اور جب مثالہ بنا کر ہم اس میں شامل کریں گے تو یہ جھوڑنے لگے گی اس کو نکال لیں گے کسی سٹینر میں اور اوپر سے ڈال دیں گے تھنڈا پانی اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے چلیں جی تو ہم اب اس کا مثالہ تیار کر لیتے ہیں مزدار سا اور چٹ پٹا سا یہاں کڑھائی لے لی ہے میں نے اور اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے شامل کر دیا ہے یہاں چکن کا کیمہ ہے میرے پاس تقریباً دو سو گرام کے قریب آپ یہاں پر بیپ یا مٹن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیمی کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں اور ساتھ کے ساتھ اس میں شامل کرنے لگی ہوں ایک چمچ بھر کر لسن کا پیسٹ یہاں درک آپ نے شامل نہیں کرنی صرف لسن کا پیسٹ ہی شامل کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے اور لسن کی جو خاص مہک ہے وہ بھی دور ہو جائے کیمے اور لسن کو فرائی کرتے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو چلیں اس میں شامل کرتے ہیں تین میڈیم سائز کے میرے پاس ٹیمارٹر تھے جن کا میں نے فائن ساپ پیسٹ تیار کر لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں اور ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں تاکہ جو ٹماتروں کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور ٹماتروں کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے ساتھ کے ساتھ اس میں کچھ مثالیں شامل کرنے لگی ہوں نمک ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ہے ایک ٹی سپون اور یہاں لال مرچ کا پورڈر ہے ہاف ٹی سپون آپ اپنی مرضی اور ٹیسٹ کے مطابق جتنے آپ کو مثالیں آپ لوگ تیکھا کھاتے ہیں اس حساب سے مرچ مثالیں آپ سیٹ کر لیجئے گا تو یہاں اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لیں تاکہ یہ جو پانی ہے یہ بہترین سا خوشک ہو جائے پانچ منٹ مجھے لگے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے کیمہ بھی اچھے سے ٹنڈر ہو چکا ہے اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب یہاں پر میرے پاس کچھ سبزیاں ہیں پیاز ہے میرے پاس شملہ مرچ ہے میرے پاس اور بندگو بھی ہے میرے پاس ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر میں نے شامل کا دیا ہے اگر آپ بڑے ٹکڑوں میں یا لمبائی کے روح میں جولین شیپ میں کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی پر ڈیپنٹ کرتا ہے لیکن جب یہ سبزیاں ہم میکرونی کی بائٹ لیتے ہیں تو سبزیاں بھی ساتھ آتی ہیں اگر ہم چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں ان کو اچھے سے مکس کر لیں ان کو اب ہم نے پکانا نہیں ہے ان کا کرنچ باقی رہنا چاہیے تو کچھ سوسز کا استعمال کر رہی ہوں دو کپ میرے پاس سویا سوس ہے اور دو ہی کپ یہاں چیلی سوس کے ہیں ٹوماتو کیچپ ہے میرے پاس سادہ عام سی جو ٹوماتو کیچپ ہوتی ہے وہ بھی اس میں تین سے چار چمچ کے قریب ہم شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے یہاں پر مکسنگ کر لیں گے یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرہ سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں یہاں پر بھنائی اچھے سے ہو چکی ہے اور سبزیوں کا کرنچ باقی رہنا چاہیے یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں میکرونی وائل کر کے ہم نے جو رکھی تھی وہ اس میں مکس کر لیں اچھے طریقے سے تاکہ تمام میکرونی پر مثالہ لگنا شروع ہو جائے مکسنگ بہترین سی ہو چکی ہے اور تمام مثالہ ہماری میکرونی پر لگ چکا ہے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ پول بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یونیک قسم کی یہ میکرونی کیمہ کی ریسپی آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور آئیشہ کی کچن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ بہت دفعہ آپ نے میکرونی بنائی ہوگی لیکن یہ کیمہ میکرونی کی ریسپی آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی وائس آور کرتے ہوئے میرے موں میں تو پانی آ رہا ہے یہ اتنے مزے کی بنی ہے یقین کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزے دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں مجھے گا